بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید دوستو اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے جیسا کہ پہاڑوں میں رہنے والے انسان وقت سے پہلے مختلف خدشات کا اندازہ لگا لیتے ہیں مثلا اگر طفان آنے والا ہو تو انہیں آسمان کے رنگت اور ہوا کی بو سے اندازہ ہو جاتا ہے دوستو انسان تو انسان اللہ رب العزت نے چرندر پرند میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہیں جس سے یہ نہ صرف دشمن دوست کا پتہ لگا لیتے ہیں بلکہ خطرات کو بھاپ بھی لیتے ہیں اگر طفان یا زلزلہ آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھومانے لگتا ہے اسی طرح بارش سے پہلے چونٹیاں اپنا کھانا اکٹھا کر لیتی ہیں اور یہ بھی جس جگہ سلاب یا طفان آنا ہو وہاں سے جانور پہلے ہی ہجرت کر جاتے ہیں مقتصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں میں عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے ناظرین چلے ذرا آپ قرآن میں غور کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک کے طرف آتے ہیں کہ چونٹیاں چلتے ہوئے مو سے مو لگا کر کیا کرتی ہیں اور یہ بھی کہ چونٹیوں کو بارش سے پہلے ہی بارش ہونے کا علم کیسے ہو جاتا ہے چونٹیوں کے مطلق قرآن مجید میں انشاد ہے اور سلمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر جس میں انسان جن اور تمام جانور شامل تھے فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو چونٹیوں کی وادی تھی ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہیں تمہیں سلمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو اور سلمان علیہ السلام نے جب چونٹیوں کی بات سنی تو آپ مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا دوستو چونٹیاں حضرت سلمان علیہ السلام سے بات کرتی تھی اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا کی تھی دوستو جو بات قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے بتائی وہ سائنس آج ہمیں مختلف تجربات کرنے کے بعد بتا رہی ہے سائنس کے مطابق چونٹیاں ایک بہت ہی زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور ایک بہت ہی پیچیدہ سسٹم سے بات کرتی ہیں سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ جیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مو سے کچھ مواد نکال کر دوسری چونٹیوں کے مو پر چپکا دیتی ہیں اور سامنے والی چونٹی وہ بات سمجھ لیتی ہے یہ تو ہم سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں رکھ کر دوسری چونٹی سے مو جوڑ کر پھر آگے گزر جاتی ہیں دوستو موبائل فونز میں آپ نے اکثر انفریٹ تو دیکھا ہوگا جس سے ایک فون کو دوسرے فونز جوڑ کر ڈیٹا منتقل کیا جاتا ہے آج کل فونز میں اس کی جگہ بلوٹوث نے لے لی ہے شاید چونٹیوں کی یہ خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انفریٹ اجات ہوا اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ چونٹیاں کیسے معلوم کر لیتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے قبل چونٹیاں اپنے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ جا سکے چونٹیاں میں قدرتی طور پر ایک سنسر موجود ہوتا ہے جس کو ہائیڈرو فالک کہتے ہیں جب ہوا میں موجود نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سنسر اس کو محسوس کرتا ہے اور دماغ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے اس طرح چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور گھر کا انتظام کر لیتی ہیں مہکم موسمیات بھی یہ عمل کو دوراتے ہوئے ہوا میں نمی کو نوٹ کرتے ہیں اور بارش کے متعلق آگاہی دیتے ہیں دوستوں ہمیں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے کیونکہ اس کتاب میں اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمی دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ فیس بوک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے با